بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ٹاپک نمبر 2.8 کور کریں گے ٹاپک جو ہے وہ ہے ناتق قوت نمہ اور انگلیش میں ہے ریشنل ایکسپوننٹ ٹاپک بہت آسان ہے لیکن بوک میں بتا نہیں کیوں ذرا کامپلیکیریٹ سے طریقے سے دیا ہوا ہے لیکن ٹاپک خاصا آسان ہے یہ دیکھیں پہلے کچھ چیزوں کی نہ ریویزن کرتے ہیں ایسے یہ دیکھاؤ اس سے کیا مطلب ہوتا ہے یہ ایسے پر ون بائی ٹو اگر آپ کو ایسے لکھاؤ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ایسے پر ون بائی ٹری ایک ہی طاقت ایک بڑا تین یہ لکھاؤ تو یہ برابر ہوتا ہے ای ریز پر یہ اس طرح اور اسی طرح فرض کریں کہ ان لکھاؤ تو آپ کیا کہیں گے ای ریز پر ون اوور ان ان کچھ بھی ہو سکتا ہے دو چار پچاس سو پانچ ہزار کچھ بھی ہو سکتا اسی طرح آپ نے یہ چیز سکی تھی کہ ای سکوئر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے کی اے ضرب ہے اے کو اے سے دو دفعہ ضرب دینی ٹھیک ہے اب اگر میں اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کونسپٹ کو بلکہ اس کو پکڑتا ہوں اس کو اس کی ساتھ میں ملا دیتے ہیں ملاتے ہیں ملائیں اور کس طرح ملائیں کچھ ایسی سیچویشن ہو کہ فرض کریں کہ ایک اطاقت ٹو بھی ہو اور ایک اطاقت جانا ہے ون بائی تھری بھی ہو یا ایک اطاقت ون بائی تھری ہو اور ساتھ ٹو بھی ہو پھر کیسے کریں گے آپ کو پتا ہے نا کہ اگر پاور کی پاور ہو تو آپ اسے ایسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا ادھر بھی یہ ٹو بائی تھری بنتا ہے ادھر بھی ٹو بائی تھری بنتا ہے اب بتائیں کہ یہاں تو ہمیں بڑا کلیر تھا کہ اے ریچ پر ون بائی تھری کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ نے کیوب روٹ لینا ہے اے کی طاقت ایک بڑا چار کا مطلب یہ ہے کہ اے کا چوتھا جزر لینا ہے یہاں اس کا کیا مطلب ہے یہ آپ کے لئے ایک سوال ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں اگر آپ چاہئے تو ویڈیو روک کے اس کے بارے میں سوچیں تو ام شور کہ آپ پہنچ گئے ہوں گے آنسر تک آنسر یہ ہے کہ جب آپ اس چیز کو ادھر سیدھر لائیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایسے لکھ سکتے ہیں لیکن اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے آپ کو واپس اس طرف جانا ہوگا فرض کرو کہ یہ لکھاؤ اب ایس سکوئر ہنے ایس سکوئر ایس سکوئر وہ پھر یہ کہ ایس سکوئر کی پاور کیا ہے ون بائی تھری اور آپ کو پتہ ہے ون بائی تھری کا کیا مطلب ہوتا ہے کیو بروٹ تو بس یہ ساری بات تھی ام شور کہ آپ اس نتیجے تک پہنچ گئے ہوں گے کہ میں کہنا کہ جاتا تھا اسی طرح فرض کریں کہ آپ ایک اور لے لیں ایک اور مثال لیتے ہیں اگلے پیچ پہ اے ریس ٹو پار فائیو بائی تھری ہے ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے پیچ کے مطابع جو یہ روٹ والی پاورز ہوتی ہیں انہوں نے 1x2 1x3 1x4 1xn اس طرح ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کو میں کیا لکھتا ہوں اے ریس ٹو پار 5 اور اس کی پاور 1x3 لکھ سکتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے کہ اے ریس ٹو پار 5 اور اس کا کیو بروٹ اب فرض کریں کہ اے ریس ٹو پار 7 بائی اب میں کہتا ہوں کہ 4 لکھا ہوں اس کو کیا لکھیں کہ اے ریس ٹو پار 7 اور اس کو 1x4 تو یہ کیا ہو جائے گا کہ اے ریس ٹو پار 7 اور اس کا چوتھا جذر اب آپ کہیں کہ یہاں سے یہاں کیسے ہیں ایم شور کہ آپ کو کلیر ہوگا لیکن اگر آپ نہیں سمجھا رہا تو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ اے ریس ٹو پار 7 ٹھیک ہے نا اور اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 7x4 اور اسی اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ پاورز آپ سے ملٹیپلائی ہو رہی ہیں نا یہ دیکھیں 7x4 کو آپ نے 7x1x4 لکھا اس کو آپ اس فارم میں لکھ سکتا ہے کہ اے ریس ٹو پار 7 اس کی پاور 1x4 اور جب آپ کو پتہ نہیں ہے اس کو اگر آپ کھولتے ہیں کہ پاور کی پاور ہوتا آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر کر رہے تھے یہ آپ ایک رول پڑھ چکے ہیں پہلے کہ پاور کی پاور ہو تو دونوں پاورز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ملٹیپلائی کریں گے یہ آجائے گا یہاں سے یہ آجائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے ایکول ہے یہ اس کے ایکول ہے اور اس کو آپ نے اس کے ایکول کر دیا تو اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آگئی نا تو سمجھیں کہ آپ کو ٹاپک سمجھ آگیا ہے میں اب آپ اس کو نہ جنریک فارمیل لکھتے تھا ہوں کہ فرض کریں کہ A ہو اس کی جو پاور ہے وہ M آور N ہو تو اس کو آپ کیا لکھیں گے A raised to power M into 1 by N اس کو لکھیں گے اب A raised to power M اور اس کی پاور 1 by N اس کو آپ کیا لکھیں گے A raised to power M اور اس کا Nth root یہاں N والا اس کا جذر ٹھیک ہے یہ تو بس یہ کہانی ہے ساری اس پورے ٹاپک کے اندر ٹھیک ہے اب اس میں کچھ انہوں نے سپیشل کیسز کہہ لیں کوئی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ بتائیں بھی ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں لیکن وہ اگزیکٹلی وہی ہیں جو آپ نے پہلے پڑھی بھی ہیں لہٰذا آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا پہلے آپ نے کی جو پاورز ہوتی تھی مطلب یہ کہ وہ فریکشن میں نہیں ہوتی تھی یہاں ساری فریکشن میں ہیں تو بس یہ فرق ہے باقی رولز جو وہاں پہ اپلائی ہوتے تھے جو آپ نے پہلے سیکھے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ بھی اپلائی ہوتے ہیں اب وہ چھ پوائنٹس ہیں جو انہوں نے ڈسکس کی ہیں میں آپ کو کروا دیتا ہوں کہ اگر ایکس کی پاور ایم اوور این ہو ملٹیپلائی ہو رہا ہو ایکس کی پاور پی بائی کیو سے اب آپ کو پتہ نا کہ بیس سے سیم ہو تو پاورز کیا ہوتی ہیں ایڈ ہوتی ہیں ایکس کی پاور کیا ہوتی ہے کہ ایم اوور این پلس پی اوور کیو اب ایکس کی پاور ایم اوور این ہو اور اس کی پاور پی بائی کیو ہو تو آپ کو پتہ نا کہ پاور کی پاور ہو تو پاورز ملٹیپلائی ہوتی ہیں تو ایم اوور این انٹو پی اوور کیو اس کو آپ ایکس ریسٹر پر ایم پی اوور این کیو بھی لکھ سکتا تیسرا والا ہے ایکس اور وائی دو یہ لید لید بیسز ہیں ان کی پاور ایم اوور این ہو تو آپ اس کو کیا لکھ سکتے ہیں ایکس ریسٹر پر ایم اوور این جیسے کہ آپ نے پہلے کر چکے ہیں ایم اوور این چوتھا والا یہ ہے کہ اگر ایکس اوور وائی ریسٹر پر ایم اوور این ہو تو آپ پتہ نا جیسے پہلے کیا تھا ایکس ریسٹر پر ایم اوور این اور وائی ریسٹر پر ائم اوور این لکھ لیں گے جو پانچ ماں والا ہے کہ اگر ایکس ریسٹر پر ایم آور این ہو اور نیچے وائی ریسٹر پر بی اوور کیو ہو تو کیا ہوگا اگر نیچے والے کوپر لے کے جا رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا ایکس ریسٹر پر سری گلت لکھا یہاں y نہیں ایکس ہی ہونا چاہیے ایکس رہیسٹر پار ایم اوور این مائنس جو کہ اس کی پار پاؤزیٹیو ہے تو اوپر جا کے نیگٹیو ہو جائے گی ٹھیک ہے پی اوور کیو ٹھیک ہے جی آچھا اب ایک اور چیز ہے آپ نے وہ پچھلے والے لیسنس میں دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی وجہ سے اوپر والے کو نیچے لانا جائیں تو کیا ہوگا پھر وان اوور ایکس رہیسٹر پار پی اوور کیو مائنس ایم اوور این پھر یہ ہوگا اس کیس میں کیا ہوگا کہ ایم اوور این نیچے آیا تو اس کا سائن بدل گیا وہ مائنس ہوگیا اور چھٹا والا اور آخری والا رول جو انہوں نے بتایا وہ یہ ہے چھٹا والا اور آخری والا یہ ہے کہ ایکس رہیسٹر پار مائنس ایم اوور این ہو تو اس کا کیا مطلب ہے یہ ذرا انٹرسٹنگ ہے آپ کو پہلے پتا رہا ہے کہ ایکس رہیسٹر پار مائنس ایم اوور این تو بلکل اسی طرح اس کا مطلب ہے کہ ایکس رہیسٹر پار ایم اوور این بس اس کے ساتھ ہی آپ کا پورا ٹاپک ختم ہو گیا کنکلوزن اس کا یہ ہے کہ فرض کرو کہ ایکس رہیسٹر پار ایم اوور این ہو یا آپ کی ایکس رہیسٹر پار ایم اوور این اوور این والا آپ نے آج کور کی ہے لیکن دونوں کے لئے جو رولز جو تھے یہ سارے آپ نے پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے سیم ہیں تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایکسیمپل کرتے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ہم ایکسرسائز کریں گے ایکسیمپل نمبر ون وہ یہ ہے کہ آپ سمپلیفائی کریں اس کو 216 اس کی پاور ہے 2x3 اس کے ساتھ ضرب کھا رہا ہے 25 جس کی طاقت ہے ایک بٹا دو اور نیچے ہے جی 0.04 اس کی طاقت ہے مائنس 3 بٹا دو اور یہ سارا کا سارا انڈر اوٹ میں آتا تو اس کو دیکھیں بڑا آسان ہے 216 اس کی طاقت دو بٹا تین ہے ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں خیلی الیبوریٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو ایکسیمپل سمجھا جائیں می بھی کوئسنز میں پھر ہم توڑا سا زرہ سٹیپس کو سکپ کریں یہ 1x2 ہو گیا 0.04 یہ آپ کا آگیا جی صحیح جی اب میں اس سٹیپ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو باہر والی پاور تھی اس کو میں ایسے کر کے لکھ رہا ہوں 1x2 ٹھیک ہے آپ کو پتہ نہیں اس کو آپ ایسے کر کے لکھ سکتے ہیں تو میں نے زرہ الیبوریٹ کر کے سٹیپ بائی سٹیپ کرنا چاہ رہا ہوں اب میں بیچ میں کچھ سٹیپس مس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اگلے میں کیا کرتے ہیں کہ یہ جو پاور ہے یہ والی اب وہ اس کے ساتھ ہی ملٹیپلائے ہوگی اس کے ساتھ ہی ملٹیپلائے ہوگی یہ ایک بیس یہ ہے ایک بیس یہ ہے اور ایک بیس یہ ہے تو یہ پاور چونکہ اوورال سب کے ساتھ ہے تو یہ سب کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگی تو کیا ہوگا دو سو سولہ پاور دو بٹا تین ضرب ایک بٹا دو اسی طرح پچیس ہے اس کی طاقت ایک بٹا دو ہے اس کو پھر ایک بٹا دو سے ضرب دے دیں اور نیچے کیا ہے 0.04 اس کی طاقت بنفی تین بٹا دو ہے اس کو دوبارہ ایک بٹا دو سے ضرب دے دیں یہ آپ کی بات یہاں پہنچ گیجی کہ دو سو سولہ کا آپ کی پاور ون بائی تھری آگئی پچیس کی پاور ایک بٹا چار آگئی اور زیرہ پنچ زیرہ فور کی پاور آپ کی مائنس تین بٹا چار آگئی اب مختصر تو ابھی نہیں ہوا اب آپ نے یہ سوچنا ہے ان کے مطلعے کہ یہ جو ہیں کیا یہ کسی چیز کے فیکٹرز ہیں کیا ان کے بارے میں کچھ کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے اور یہ جو پاور نیگٹیو ہے اسے ہم کس طرح پازٹیو بنا سکتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں اگلے سٹیپ میں اب جناب دو سو سولہ کے بارے میں سوچتے ہیں کیا کر سکتے ہیں دو سو سولہ کے ہمیں فیکٹرز بنانے ہوں گے دو سو سے تقسیم کرتا ہوں ہو جائے گا کیونکہ ایون نمبر لگ رہا ہے تو یہ ایک سو آٹھ آ جائے گا ایک سو آٹھ پھر ایون نمبر ہے میں دوبارہ دو سے کرتا ہوں یہ 54 آجائے گا فیفٹی فور پھر ایون نمبر ہے میں دو سے کروں ہوں یہ 27 آجائے گا اب یہ آرڈ نمبر ہے دو سے نہیں ہوں گھر vest 3 سے کرتا ہوں تو تین نافا ہے ست آئیس ٹھیک ہے تین نو آگیا پھر تین سے کیا تو تین آگیا اب تین آگیا بات ختم ہوگی یہ پرائیم نمبر سے آگیا تو دیکھیں کیا ہیں دو ضرب دو ضرب دو ضرب تین ضرب تین تو دیکھیں دو سو سولہ کو کو میں کیا لکھنے لگا ہوں دو ٹو ریس ٹو پار تھری دو کی طاقت تین ضرق تین کی طاقت تین یہ دو سے سولہ آگیا آپ کا یہ آپ نے اس طرح سے ایک سے فیکٹر بنا رہی ہے اس کی پاور ہے وان بائی تھری اچھا جی پچیس کو تو پانچ کا سکوئر لکھتے ہیں ایسے کر کے ایک بڑا چار ٹھیک ہے زیرو پینڈ زیرو فور کو اب کیا لکھیں گے فور آور ہنڈرڈ اس کی ذاکت منفی تین بڑا چار اب اگلے پیچ پر چلتے ہیں اگلے پیچ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ اس پر ضرب کھا رہے ہیں تو یہ پاور چونکہ اوورال ہے وان بائی تھری تو اس سے بھی ضرب کھائے گی دو ریس پر دو ریس پر تھری انٹو وان بائی تھری ضرب تھری ریس پر تھری انٹو وان بائی تھری ٹھیک ہے اب آپ نے یہ پورشن تو کر لیا ہے اس کو کرتے ہیں انٹو فائی ریس پر ٹو انٹو وان بائی فور یہ ہو گیا اب نیچے کیا تھا ہمارا چار بڑا سو چار کو آپ کیا لکھیں گے ٹو ریس پر ٹو اب ہنڈرڈ ہے ہنڈرڈ کے پھر آپ نے اسی طرح فیکٹر بنانے ہیں دو سے کر لیں پچاس آ جائے گا پھر دوبارہ دو سے کیا پچیس آ گیا اب پچیس کو پانچ اور پانچ تو اس کو آپ کے لکھتے ہیں دو ریس پر دو کی طاقت دو ضرب پانچ کی طاقت دو اور ان کی اوورال پاور کیا ہے جیدر دیکھیں منفی تین بٹا چار اب جناب یہ تین تین سے کینسل ہو گیا دو آ گیا یہ تین تین سے کینسل ہو گیا تین آ گیا یہ دو اور ادھر دو تو یہ پانچ کی طاقت ایک بٹا دو آ گئی اچھا جی اب نیچے کیا ہے ہمارے پاس دو کی طاقت دو ہے نا اب آپ کو پتہ نہ کہ فریکشن میں ہو تو یہ پاور اس کے ساتھ بھی لگے گی اور اس کے ساتھ بھی لگے گی اس کی پاور مزید منفی تین بٹا چار ہو گئی اور نیچے کیا ہو گیا دو کی طاقت دو ضرب پانچ کی طاقت دو اور ادھر منفی تین بٹا چار یہ آپ کی مین والا وہ فریکشن ہے یاد رکھے گا میرا خیال ہے کہ میں ادھر آ جاتا ہوں تو یہ سکس آ گیا سکس انٹو پانچ کی طاقت ایک بٹا دو ابھی ابھی نہ کہا سکس کا ابھی ویسے لکھتے ہیں میں بھی کچھ ذرا استعمال ہو جائے بعد میں کاٹنے کے لئے تو یہ کیا بن گیا دو کی طاقت دو اور یہ منفی تین بٹا چار ہے دو ادھر سے کینسل ہوا تو یہ منفی تین بٹا دو ہو گیا اب یہ چیز آپ کی اوپر چلے جائے نہیں کیونکہ یہ نیچے ہے یہ اوپر چلے جائے گی اس لیول پر آ جائے گی اس لیول پر آ جائے گی یہ تیسا آپ لکھیں گے دو کی طاقت دو ضرب پانچ کی طاقت دو اور منفی تین بٹا چار آپ جناب یہ دیکھیں دو ضرب تین ضرب پانچ کی طاقت ایک بٹا دو اب آپ یوں کر سکتے ہیں کہ یہ پاور چونکہ نیگٹیو ہے یہ پاور بھی نیگٹیو ہے تو نیگٹیو کو پاسٹیو بنانا ہو تو اس کو نیچے لے آئیں یہ نیگٹیو ہے اس کو اوپر لے جائیں تو ریسٹ پاور 3 بائی 2 ہو جائے گا اور ادھر کیا ہوگا تو ریسٹ پاور 2 انٹو 5 ریسٹ پاور 2 ان کی پاور 3 بائی 4 دو ضرب تین ضرب آچھا اب یہ دیکھیں کہ بلکہ پہلے سو کھول لیتے ہیں پھر بات میں خلیصی میں کر دیتے ہیں جب یہ بیس سیم ہو تو پاور سکی ایڈ ہوتی ہے نا تو 2 ریسٹ پاور 1 پلس 3 بائی 2 یہ 3 اکیلا اسی طرح 5 ریسٹ پاور 1 بائی 2 اور نیچے کیا جائے کہ 2 ریسٹ پاور 2 انٹو 3 بائی 4 انٹو 5 ریسٹ پاور 2 انٹو 3 بائی 4 یہ کیا کہ ہے 2 ریسٹ پاور 1 پلس 3 بائی 2 1 پلس 3 بائی 2 کیا ہوتا یہ ہو جائے گا 2 پلس 3 5 بائی 2 2 raised to power 5 by 2 into 3 into 5 raised to power 1 by 2 over 2 raised to power 3 by 2 into 5 raised to power 3 by 2 اب جی یہ 2 ہے یہ 2 ہے ان کا کچھ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے 3 ہے کہہلا نیچے کچھ نہیں یہ 5 والے 2 ہیں ان کا بھی کچھ کرنا پڑے گا اب 5 by 2 بڑھا ہے کہ 3 by 2 بڑھا ہے 5 by 2 بڑھا ہے نا تو نیچے والی کوپر لے جائیں تو 3 raised to power 5 by 2 minus 3 by 2 3 اسی طرح ہے اب یہ 1 by 2 ہے یہ 3 by 2 ہے اس کیسے میں کیا ہوگا 3 by 2 بڑھا ہوتا ہے کیونکہ یہ 1.5 کے ایکول ہوتا ہے یہ 1 by 2.5 ہوتا ہے تو اس والے کو نیچے لے جائیں اس کو نیچے لے کر جائیں گے تو 5 raised to power 3 by 2 minus 1 by 2 ہو جائے گا تو چیز کس کے ایکول آگی 5 by 2 minus 3 by 2 5 by 2 minus 3 by 2 کو لیدہ سے solve کر لے تو یہ آجا ہے 2 by 2 1 1 آجا گا تو یہ 2 آگیا یہ 3 آگیا اور 3 by 2 minus 1 by 2 1.5 میں سے آدھا نکال دیں تو یہ بھی ایک بچے کا 5 یہ آجا گا 6 by 5 یہ آپ کا انصر آگیا تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے کتنی آسانی سے سو کر لیا ہے تھوڑا سا لمبا ہے کیونکہ میں نے ایک ایک سٹیپ کیا چیزیں مس کرنے کی کوشش نہیں کی بک میں انہوں نے صرف 3 یا 4 سٹیپ سے سو solve کر دی ہے اگر آپ کو اس طرح سمجھ آگئی تیزی سے تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ اس طرح تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کر لیں مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے اور جواب ٹھیک آنا چاہیے اب اگلا والا کرتے ہیں مثال نمبر دو مثال یہ ہے کہ اس کو مختصر کرنا ہے اور وہ ہے 2 raised to power 1 by 3 into 27 raised to power 1 by 3 into 60 raised to power 1 by 2 اور پھر ہے 180 raised to power minus 1 by 2 4 raised to power minus 1 by 3 اور 9 raised to power 1 by 4 یہ میں دوارہ چک کر لوں دو کی طاقت 1 پتہ 3 27 1 پتہ 3 60 1 پتہ 2 180 1 پتہ 2 یہ منفی نہیں ہے ساری 4 منفی 1 پتہ دین اور 9 1 پتہ 4 اب کیا کرتے ہیں کہ ان کے فیکٹرز بنا لاتے ہیں دو اسی طرح رہے گا ابھی مزید کچھ نہیں نہ کر سکتے میں بھی یہاں سے کچھ ساتھ ملے تو پھر کچھ کرنا پڑے گا نیچے کچھ آئیں ستائیس کو کیا لکھتے ہیں تین کی طاقت تین ہوتا ہے نو یہ سارٹ سارٹ کا کیا لکھیں گے فیکٹرز بنا لیں ادھر دو سے کریں گے تو تیس آ جائے گا دوبارہ دو سے کریں گے تو پندرہ آ جائے گا یہ تین اور یہ پانچ دیکھیں کیا آگیا ہے دو کی طاقت دو ضرب تین ضرب پانچ اور ان سب کی طاقت ایک بٹا دو جوان دی ہوئی ہے اور نیچے کیا آئے گا ایک ساسی ایک ساسی کا کیا کریں گے سبھی کچھ دھونتے ہیں ابھی دو سے کروں گا تو یہ نائنٹی آ جائے گا دوبارہ دو سے کریں گے تو فورٹی فائیو آ جائے گا اب یہ اورڈ آ گیا نا تو تین سے کرتے ہیں پندرہ آ گیا پھر تین سے کیا پانچ آ گیا مزید کچھ نہیں ہوگا تو یہ کیا آ گیا جی دو کی طاقت دو ضرب تین کی طاقت دو ضرب پانچ اور ان سب کی طاقت ایک بٹا دو چار کب لکھیں گے دو کی طاقت دو سب سے سانت ہے آٹھ نو کا لکھیں گے تین کی طاقت دو اس کی اپنی طاقت ایک بٹا ایک بٹا سات ہے ایک بٹا چار ہے یہ میں نہیں پتہ نہیں یہ چار ہے سوری ٹھیک ہے جی اوکے اب یہ دو کی طاقت ایک بٹا تین اسی طرح آ گئی یہ تین ایک بٹا تین سے کینسل ہو گیا تو تین آ گیا اب اس بریکٹ کو بھی میں اسی سٹیپ میں کھولے لگا ہوں 2 x 1 x 2 3 x 1 x 2 اور 5 x 1 x 2 یہ آ گیا اور نیچے آ گیا ہے اس کو میں کھولے لگا ہوں دو کی طاقت دو اور یہ دو ہے ضرب ایک بٹا دو تین کی طاقت دو ہے ضرب ایک بٹا دو اور پانچ کی طاقت ایک بٹا دو ہے اور اس کو کھولوں گا تو یہ دو کی طاقت منفی دو بٹا تین ہو جائے گی اور دو کو اس سے ضرب دوں گا تو تین کی طاقت ایک بٹا دو ہو جائے گی اب یہ کیا آ گیا دو کی طاقت ایک بٹا تین تین دو آ گیا دو سے کینسل ہو گیا تین کی طاقت ایک بٹا دو اور پانچ کی طاقت ایک بٹا دو نیچے کیا گیا یہ دو بن گیا صرف یہ تین یہ پانچ کی طاقت ایک بٹا دو یہ دو کی طاقت منفی دو بٹا تین اور یہ تین کی طاقت ایک بٹا دو اب میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو اوپر لے جاتے ہیں اور جو ایک جیسے ان کو ایڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ دو ہے بلکہ یہ دیکھیں یہ کینسل ہو سکتا ہے آسانی سے یہ دو اس دو سے کینسل ہو گیا یہ تین یہ تین اس تین سے کینسل ہو گیا یہ پانچ ہی طاقت ایک بٹا دو ہے نا یہ پانچ ہی طاقت ایک بٹا دو یہ کینسل ہو گیا تو زبردست کام ہو گیا تو بہت آسانی سے حال ہو رہا ہے تین کی طاقت ایک بٹا دو ہے تین کی طاقت ایک بٹا دو یہ کینسل ہو گیا جیس سے پیچھے بچا کیا ہمارے پاس صرف دو ایک بٹا تین اور یہ اس کو جنابیل آپ یوں کریں کہ دو کی طاقت ایک بٹا تین اور اس کو اوپر لے جائیں دو کی طاقت منفی سے جمع ہو جائے گی تو بٹا تین اب بیسس سیم ہے تو پاورز ایڈ ہوں گی ایک بٹا تین جمع دو بٹا تین یہ جنابیل والا دو آ جائے گا بلکل ٹھیک جواب ہے ایک بٹا تین جمع دو بٹا تین جو ہے نا وہ تین بٹا تین ہوگا تین بٹا تین ایک ہوگا تو یہ میں نے سیتہ دو لکھ دیا تو دیکھیں آپ کا بھی بھی مسئلہ حال ہو گیا اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جہاں وہ ایکسرسائز ٹوپن ریٹ کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم